اسلام علیکم حضور میرا نام شمال آہینہ ہے میرے ابو جان کا نام بشر احمد ہے اور میں جرمنی سے آئی ہوں حضور میرے سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فیرون لگا تھا ان کے پیچھا کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اصاب پھینکا تھا اور وہ پانی جائے وہ دونے سائیڈون پر چلا گیا تھا اور کتنا ٹائم ان کے پاس تھا کہ ان کا فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بہن ہے یہ کچھ ملتی ہے تیرا جس کی مامو کی بیٹی وہ اصاب جو ہے وہ پھینکا نہیں تھا اصاب پانی میں اصاب دبویا تھا اور دریا پھٹ گیا تھا وہ سمندر نہیں تھا سمندر کے کنارے جو دریا اب گرتا ہے نا وہ تھا ڈیلٹا کہتے ہیں اس کو تو اوپر سے جو لہر آ رہی تھی ایک سمندری پانی ایک پہاڑی پانی کی وہ ابھی پہنچی نہیں تھی وہاں اور سمندر کی لہریں جو کیوں ہی تھی پیچھے کی طرف درمیان میں ایک رستہ سا بن گیا حضرت موسیٰ اور آپ کے سب ساتھی اس رستم سے گزر کے پار ہو گئے اور لوگوں نے گھبرا کے دیکھا تو فیرون بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا تھا حضرت موسیٰ نے کوئی انہوں نے کہا کہ فیرون بھی آ رہا ہے آپ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے بالکل پوانا کرو یہ کہہ کر حضرت موسیٰ تو نکل گئے اور جو فیرون آیا تو اوپر کا پانی بھی آ گیا اور سمندر کا پانی بھی جوار بھاٹا میں ہوتا ہے نا کبھی اونچا کبھی نہیں سا دونوں پانی جو ملے ہیں تو ان میں غرق ہو گئے وہ فیرون اور اس کا لشکر شکریہ